نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر فورٹی ایٹ واتقو اور ڈرو واتقو اتقا یتقی سے آیا ہے یہ واہو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اتقا یتقی سے اتقو تم سب ڈرو فیل امر ہے یہ واہو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور تم سب ڈرو اصل میں وقایت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مدر یعنی اور نقصان یعنی ناپسندیدہ مدر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانے کے ہیں تو اسی سے آتا ہے اس کے اصل معنی نفس کو اپنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس جس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسی سے اور یہ جو ہے تقوی آ جاتا ہے یعنی خوف کے معنی بھی آ جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے معنی میں آتا ہے یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوتاقو اور ڈرو خوف سے بھی خوف بھی اس میں آ جاتا ہے اور ڈرو یومن اس دن سے یوم کہتے ہیں جو ایک ون ڈے کو یوم کہا جاتا ہے یعنی تلو آفتاب سے غروب آفتاب تک اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے یہ دعات کے وزن پر آتا ہے اور جزا ان کہتے ہیں کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہو جانا بدلہ دینا یعنی یہ لفظ اچھے یعنی اچھائی کے بدلے میں اچھی جزا دینا اور برائی کے بدلے میں سزا دینا دونوں معینوں میں یہ استعمال ہوتا ہے بسیکلی یہ لفظ کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو نہیں کام آئے گا یا نہیں بدلہ بنے گا اس طرح استعمال ہوتا ہے تو جزا یجزی سے تو نہیں بدلہ بنے گا یا نہیں کام آئے گا نفس کوئی نفس ان نفس کسی نفس کے شئیئن کچھ بھی ولا اور نہ ہی یکبلو قبول کیا جائے گا قاف با لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں قابل سے یہ بنا ہے یہ مجھول ہے یکبلو مزار مجھول کیونکہ یہ آ کے اوپر پیش آ گیا اور با کے اوپر یعنی آخری سے پہلے زبر ہے اور نہیں قبول کی جائے گی نہیں قبول کیا جائے گا نون فا سین سب کے وزن پر آتا ہے یہ نون کے وزن پر قبلاً کسی کی طرف توجہ کرنا اور اگر یہ فا کے وزن پر آتا ہے قبلاً تو کسی چیز کا نزدیک ہونا قریب ہونا سین کے وزن پر آتا ہے قبولاً یا قبولاً تو نہیں قبول کی جائے گی منہاً اس سے شفاعتن کوئی سفارش شفاعت کہتے ہیں سفارش کو شین فا این اس کے روٹ لیٹرز ہیں شین فا این کوئی سفارش یعنی فا کے وزن پر آتا ہے شفاعتن سفارش کرنا یعنی کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر جوڑ جوڑ بنانا جفت کرنا اور اسی سے سفارش کرنا ولا اور نہیں یخزو لیا جائے گا اخزا یا اخزو سے بنا ہے یخز حمزہ خا زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں مجھول ہے یہ کیونکہ یہاں پہ پیش اور آخری سے پہلے زبر ہیں اور نہیں لیا جائے گا نون کے وزن پر آتا ہے یہ اخزا یا اخزو اخزن یعنی اس کا بنیادی مفہوم ہے کسی چیز کا کسی چیز کو احاطے میں لے لینا یا کسی چیز کا احاطہ کرنا اس کو گھیل لینا اس کو پکڑ لینا تو نہیں لیا جائے گا یا پکڑا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ عدل عدل کہتے ہیں این دال لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں این دال لام معافضہ عدلن یہ لفظ ظاہری اور معنوی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے اس کا بنیادی مفہوم ہے برابری کرنا یعنی ایکول کرنا برابری کرنا بدلہ پھر اسی سے آ جاتا ہے کہ تو برابر کر تو انصاف کر تو بدلہ لے تو عدلن مطلب بدلہ تو نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ ولا اور نہ ہی ہم وہ سب یون سرون مدد کیے جائیں گے یعنی نہ نہ ہی ان سب کی مدد کی جائے گی نون سواد را اس کے روٹ لیٹرز ہیں نہ سارا ین سرو سے بنا ہے یہ مجھول ہے اور یون سرون مزارے مجھول ہے یہ یعنی نون کے وزن پر آتا ہے یعنی کسی کی مدد کرنا تو نہ ہی ان سب کی مدد کی جائے گی آیت نمبر پورٹی نائن وا اور جب جب کے یا جب کے معنیوں میں آتا ہی اور جب نجائی نا کم ہم نے نجات دی تمہیں ہم نے بچایا تمہیں رہائی کروائی تمہاری نون جین واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور جب ہم نے نجات دی تمہیں نجا نجی سر بنا ہے یہ یعنی کسی کا کسی چیز سے الگ ہو جانا رہائی پا جانا نجات پا جانا آتا ہے اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من مطلب سے آلی پھر آنا آلے پھرون سے پھر آن آل 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 کہتے ہیں اصل میں آل ہوتا ہے پولوورز جو جو اس کو پولو کرتے ہیں پولوورز کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پھر آون آل فیرون آل فیرون سے پھر آونہ اور اس کی جماعتی ہے فرا اینہ یعنی یہ ایک کسی متعین بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا آہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ لفظ فیرون کے معنی ہیں یعنی فیرون کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولاد تو یہاں پر اس مہا پر جو بھی فیرون ہوتا تھا وہ وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا تو اسی سے ہیں یہ من آل فیرون اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فیرون آل فیرون سے یہاں پر ایک بات جان لینے کی ہے کہ فیرون جو اس قصے میں استعمال ہو رہا ہے وہ دو فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کا پالا پڑا تھا وہ دو فیرون سے پڑا تھا یعنی ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پروریش پائی دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت لے کر گئے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تو پہلا فیرون اس کا نام تھا رمسیس تھا اور دوسرا جو فیرون تھا اس کا نام تھا منسی تھا تو جب ہم نے نجات دی تم کو آلے فیرون سے یسو مونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں سین میم واو اس کے روز لیٹرز ہیں سین میم واو وہ سب دکھ دیتے تھے تمہیں وہ سب تکلیف دیتے تھے تمہیں ساما یسو مون سے بنا ہے یہ یسو مونہ فیل مزارے ہے یہ یعنی نون کے وزن پر جب آتا ہے سو من اس کا بنیادی محکوم نے کسی چیز کی طلب میں کہیں جانا تو چنانچہ سوم کا محکوم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے طلب اور جانا اس سے تکلیف دینا تو اسی محکوم کے ساتھ یہ لفظ کئی معنیوں میں استعمال ہوا جیسے جانور کا چراغا میں جانا یا پھر کسی پر کوئی بوجھ ڈالنا یا اس کو تکلیف دینا تو وہ سب تکلیف دیتے تھے کم تمہیں سو آ برا سو آ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے سین واؤ حمزہ اس کے روت لیٹرز ہیں سین واؤ حمزہ سو ان نا پسندیدہ ہونا برا ہونا غمگین ہونا بگڑ جانا تو سو ان یعنی برا یا بری صفت ہے تو وہ تمہیں دکھ دیتے تھے برے العذابہ برے عذاب کی العذابی برے عذاب کی یوزبی ہونا وہ زبہہ کرتے تھے زال با حا اس کے روت لیٹرز ہیں زبہہ کرنا فا کے وزن پر جب آتا ہے یہ زبہن یعنی کسی جاندار کا گلہ کاٹنا یا زبہہ کرنا قربانی کرنا زبہن اسی ساتھ ہے زبہن قربانی کیا ہوا جانور زبیہہ اس کو کہتے ہیں تو وہ زبہہ یوزبی ہو فیلے مزارے یوزبی ہونا وہ زبہہ کرتے تھے اب نا اکم تمہارے بیٹوں کو ویستہیونا اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے حا یا یا زندہ چھوڑ دینا استہا حا یا یا سے بنا استہا یستہی اور وہ زندہ رکھتے تھے نسا اکم تمہاری عورتوں کو وفی زالکم اور اس میں زالکا یہ اشارہ ہے جیسے زالکا ہوتا ہے نا ایتے ہی زالکم ہوتا ہے جب بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہ زالکم کہلاتا ہے اور معنی بھی اس میں کیا ہوتا ہے اس یا اس اور اس میں یعنی اس میں بلاعن آزمائش تھی با لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی بلاعن بوسیدہ ہونا زائل ہونا بلاعن ان کے وزن پر جب آتا ہے کسی کو آزمانا امتحان لینا بلاعن اسم ذات ہے یعنی آزمائش چاہے وہ شر سے ہو یا وہ خیر سے ہو امتحان لینا تو یہ اور اس میں آزمائش تھی من مطلب سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی عین زامیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں عظیم بڑا یا بڑی بہت بڑی بڑا ہونا یا بزرگ ہونا آزم اسی ساتھ ہے اس منتفصیل وائف اور جب پرقنا ہم نے پھارا ہم نے پرک کیا پا را کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں جب ہم نے پھار دیا فرق یعنی کسی چیز کو پھار کر الگ کرنا یا جدہ جدہ کرنا الگ الگ کرنا حق اور باطل کو الگ کرنا جیسے فرقان اسی ساتھ ہے حق اور باطل کو الگ الگ کرنا فرقان اسی ساتھ ہے ڈرنا ڈربوک ہونا خوف کی وجہ سے اپنا اصل عقیدے کو چھپا لینا اسی سے فرقنا فرقا یفرقو فرقنا فیلے ماضی اور جب ہم نے پرک کیا جب ہم نے پھارا بکم تمہارے لیے البہرہ دریہ کو بہر دریہ کے لیے آتا ہے با ہا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی با ہا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں اسی میں چھپے ہوئے تو چیرنا پھارنا جیسے زمین کو گہرا کرنا یا اونٹ کا کان چیرنا بحرن اسی سائے بحرن اس کی جمع ابحر اور بحرن زمین کا نشیب جہاں پانی جمع ہو سمندر یا دریہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی سے بہیر اور تنائے ہیں جس جانور کا دودھ بودھوں کے نام کر دیتے تھے تو اس کو کوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا تو باہر مطلب دریہ اور جب ہم نے پھار دیا تمہارے لیے دریہ یا سمندر کو پا انجینا کم فا مطلب تو انجینا ہم نے نجات دی بچا لیا انجا یمجی سے ہم نے نجات دی انجینا فی لمازی کم تمہیں واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا غرقا یا غرقو سے بنائے اغرقنا نون کے وزن پر آتا ہے یہ سین اور نون دونوں کے وزن پر آتا ہے غین را قا اغرقنا یعنی پانی کی تہہ میں چلے جانا ڈوب جانا غوتہ لگانا اور ہم نے غرق کر دیا آلہ فیرونہ آلہ فیرون کو وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے نون زا را اس کے روڈ لیٹرز ہیں اور تم سب دیکھ رہے تھے نون کے وزن پر آتا ہے نظرا ینظرو تنظرونہ فیلے مصارے نظرن یعنی کسی کی طرف نگاہ کر کے اپنی نظر یا فکر کو متحرق کرنا اسی بنیادی مقوم کے ساتھ یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے کسی کی طرف محص دیکھنا یا صورتحال کو سمجھنے کے لئے دیکھنا یا غرق فکر کرنا یا دوسرے کے حالات کو سمجھنے کے لئے دیکھنا ریایت کرنا انتظار کرنا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور تم سب دیکھ رہے تھے